اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ایڈیمز ہیں ایڈیمز جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ہماری انگلیش لینگویج میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم ایڈیمز کا نام دیتے ہیں اور ان کے کچھ ورڈز بھی ہوتے ہیں تو سیچویشن کے ساب سے الگ الگ ورڈز اور ایڈیمز کا استعمال کیا جاتا ہے میں آپ کے سامنے آج بارہ ایڈیمز جو ہیں وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اس کی انگلیش شیئر کروں گی کہ وہ ایڈیمز کیا ہوتے ہیں اور کہاں پر استعمال کیا جا سکتے ہیں یہ بارہ ایڈیمز کے میننگ میں نے لکھ کے رکھے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اہم سب سے پہلا ایڈیم ہے اہم اور اس کی انگلیش جو ہے وہ ہوتی ہے پارٹ ان پارسل پارٹ ان پارسل تو اگر ہم اس کا سینٹنس دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں فیاملی پلے اپ پارٹ ان پارسل رول ان آور لائف یعنی اس کا مطلب ہے ہماری فیاملی جو ہے وہ ہماری لائف میں بہت اہم کردار عدا کرتی ہے تو اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے سینٹنسز بن سکتے ہیں اس ایڈیم کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا ایڈیم دیکھیں ساری معلومات تو اس کا ایڈیم ہوتا ہے انس اینڈ آوٹ انس اینڈ آوٹ آوٹس ٹھیک ہے اگر اس کا ہم سینٹنس بنائیں تو کیا بنے گا I have all the ins and outs about my father's business یعنی مجھے اپنے father کا جو بسنس ہے اس کے بارے میں کافی ساری معلومات ہیں اسی طرح اور بھی بہت سینٹنسز جو ہیں وہ اس کے بن سکتے ہیں نیکس دیکھیں کامیابی اس کا ہوتا ہے win laurels ٹھیک ہے win laurels اس کا سینٹنس آپ اس اس طرح سے use کر سکتے ہیں I want to win laurels in my life کہ میں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اچھا نیکسٹ یہ idiom ہے کی وجہ سے تو کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بہت سارے idiom ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں by didn't of by didn't of تو اس کو ہم سینٹنس میں اس طرح سے use کر سکتے ہیں he passed his exams by didn't of hard work یعنی وہ exams جو ہے وہ اس نے پاس کیا ہے اپنے hard work محنت کی وجہ سے کی وجہ سے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کبھی کبار تو کبھی کبار کا ہم idiom بنا سکتے ہیں once in a blue moon once in a blue moon تو اگر اس کو ہم نے سینٹنس میں استعمال کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں I watch movies once in a blue moon میں کبھی کبار movies دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے صحت اچھی رکھنے کے لیے یعنی کہ ہوتا ہے جیسے انسان کہتا ہے کہ میں ورزش کرتا ہوں میں healthy meal کھاتا ہوں صحت اچھی رکھنے کے لیے تو اس کا صحت اچھی رکھنے کے لیے جو idiom استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے fit as a fiddle fit as a fiddle اور اسی کے اوپر sentence بھی بنا لیتے ہیں جیسے I do exercise daily to make myself fit as a fiddle میں اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے روزانہ ورزش کرتا ہوں نیکسٹ دیکھتے ہیں دیلی خواہش تو دیلی خواہش کا ہوتا ہے burning desire burning desire ایک idiom ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیلی خواہش تو ہم اس سے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں I have a burning desire to go abroad میری باہر کے ملک جانے کی دیلی خواہش ہے یا کوئی بھی اس کے اوپر sentence شوئے وہ make کر سکتے ہیں نیکسٹ دیکھیں بہت ساف سترہ یا ساف سترہ تو اس کا ہوگا apple pie order apple pie order ٹھیک ہے ساف سترہ ہونا یا رکھنا تو اس کا sentence ہم بنا سکتے ہیں my house is always in apple pie order میرا گھر ہمیشہ ساف سترہ رہتا ہے اچھا نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس ہے milan sard تو milan sard کا ہم بہت سارے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں milan sard کا social butterfly social butterfly ٹھیک ہے social butterfly جو ہے وہ idiom ہے اس کا مطلب ہوتا ہے milan sard تو ہم کہہ سکتے ہیں i am a social butterfly میں بہت milan sard ہوں نیکسٹ دیکھیں بری صورتحال ٹھیک ہے تو اس کا ہم بنا سکتے ہیں perfect storm perfect storm ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بری صورتحال اب اس کا sentence کیا بنائے اس کا sentence ہو سکتا ہے when i have lost my bag it was a perfect storm for me بھی کہہ سکتے ہیں یا perfect storm بھی کہہ سکتے ہیں for me کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ میرے لئے یہ بہت بری صورتحال تھی جب میرا bag گم گیا یا جب میرا bag گم گیا اچھا next eleven پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اچھانک تو اس کا ہم بنا سکتے ہیں out of the blue out of the blue اس کا مطلب ہوتا ہے اچھانک جیسے اچھانک سے کوئی آ جائے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں out of the blue the rain arrived یعنی اچھانک سے بارش شروع ہو گئے اور last دیکھیں لکھا ہوا ہے قریب تو قریب کا ہم idiom کر لیتے ہیں at the stones throw at the stones apostrophe لگے گی throw ٹھیک ہے اچھانک سوری قریب at the stones throw کا مطلب ہوتا ہے قریب idiom ہے اور ہم اس کو sentence میں اگر use کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں that restaurant is at the stones throw from my house امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور جنہوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور کائنڈی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے بaru وں ڈیو ڈیو بتاoning ڈیو